وہ ہندوستان کا آل بیلہ شاعر جس کو ہندوستان کے نوجوان بوڑھے بچے ہر طبقے کے لوگ پسند کرتے ہیں اس کی ترنم کی انفرادیت اس کے کلام کی انفرادیت آپ دیکھیں گے دلوں کو چھو جاتی ہے میں بڑے ہی عدب کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی ندیم شاد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس محفل کا خونصورت آغاز فرمائیں زوردار تعلیوں سے ایک بار درہ تعلیوں ابھی کم ہیں ابھی اور کم ہیں ہاں اسی طرح حوصلہ بڑھتا ہے شاعروں کا جو حوصلہ ہے وہ آپ کی تعلیوں آپ کی داد ہے اس میں کمی نہ رہنی چاہیے فیروزپور کے لوگ تو یہ بات بخوبی جانتے ہیں بہت شکریہ افضل بھائی کے کہنے ہی سہی آپ نے تعلیے تو بجائی بہت شکریہ آئیے صاحب کو شیئر میں آپ تک پہنچا ہوں ایک مطلع پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ چاہتا ہوں تھوڑی سی ایک مطلع یوں عرض کیا ہے کہ ہٹاؤ ہاتھ آنکھوں سے یہ تم ہوں جانتا ہوں میں ہٹاؤ ہاتھ آنکھوں سے یہ تم ہوں جانتا ہوں میں تمہیں خوشبو نہیں آہد سے بھی پہچانتا ہوں میں تو تھوڑا سا معاول بنائیے تو آئیے پھر سے مطلع سناتا ہوں مطلع یوں عرض کیا ہے کہ ہٹاؤ ہاتھ آنکھوں سے یہ تم ہوں جانتا ہوں میں تمہیں خوشبو نہیں آہد سے بھی پہچانتا ہوں تمہیں خوشبو نہیں آہد سے بھی پہچانتا ہوں میں تو اس کے در پہ جھکنے سے ہے بہتر سر نہ کٹوا دوں تو اس کے در پہ جھکنے سے ہے بہتر سر نہ کٹوا دوں امیر شہر سے کہہ دو خدا کو مانتا ہوں تو اس کے در پہ جھکنے سے ہے بہتر سر نہ کٹوا دوں امیر شہر سے کہہ دو خدا کو مانتا ہوں میں ایک مطلعہ اور آپ تک پہنچاتا ہوں مطلعہ یوں عرض کیا ہے کہ شاخ نیم کو سندل بنانے والے لوگ شاخ نیم کو سندل بنانے والے لوگ بہت ہیں شہر میں ہیں پاگل بنانے والے لوگ کہ شاخ نیم کو سندل بنانے والے لوگ کہ شاق نیم کو سندل بنانے والے لوگ بہت ہیں شہر میں پاگل بنانے والے لوگ نصیب دیکھئے کچھی زمیں پہ سوتے ہیں بہت ہیں شہر میں پاگل بنانے والے لوگ نصیب دیکھئے کچھی زمیں پہ سوتے ہیں ہمارے واسطے مقمل بنانے والے لوگ نصیب دیکھئے کچھی زمیں پہ سوتے ہیں ہمارے واسطے محمل بنانے والے لوگ ہمارے واسطے محمل بنانے والے لوگ بہت شکریہ آپ نے محول دیا یوں ارز کیا ہے سنیے کہ رسموں کی زنجیر بھی توڑی جا سکتی ہے رسموں کی زنجیر بھی توڑی جا سکتی ہے تیری خاطر دنیا چھوڑی جا سکتی ہے رسموں کی زنجیر بھی توڑی جا سکتی ہے تیری خاطر دنیا چھوڑی جا سکتی ہے اب یہ شیر سنیے بطور خاص تمام شورہ بیٹھوں میں تیری خاطر دنیا چھوڑی جا سکتی ہے اس کو بھلا کر مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے تیری خاطر دنیا چھوڑی جا سکتی ہے اس کو بھلا کر مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے عادت کیسی بھی ہو چھوڑی جا سکتی ہے اس کو بھلا کر مجھ کو یہ معلوم ہوا تیری خاطر دنیا چھوڑی جا سکتی ہے اس کو بھلا کر مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے عادت کیسی بھی ہو چھوڑی جا سکتی ہے عادت کیسی بھی ہو چھوڑی جا سکتی ہے کو بھلا کر مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے عادت کیسی بھی ہو چھوڑی جا سکتی ہے یہ تو یہ تو ناممکن ہے اس کو نہ دیکھیں ہم یہ تو ناممکن ہے اس کو نہ دیکھیں ہم لیکن اپنی آنکھ تو پھوڑی جا سکتی ہے یہ تو ناممکن ہے اس کو نہ دیکھیں ہم لیکن اپنی آنکھ تو پھوڑی جا سکتی ہے اس کو بلا کر مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے عادت کیسی بھی ہو چھوڑی جا سکتی ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کچھ مس رہے ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کچھ مس رہے ہیں ان میں سے ایک عمر نہیں چھوڑی جا سکتی ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کچھ مس رہے ہیں ان میں سے ایک عمر نہیں چھوڑی جا سکتی ہے کچھ شیط رنم سے آپ تک پہنچا ہوں اس سے پہلے چاہتا ہوں ایک مطلع ایک جو شیط ہو رہے ہیں وہ بھی سنیے ایک مطلع یوں مرض کیا ہے کہ میری توبہ ادھر جانا پڑے گا میری توبہ ادھر جانا پڑے گا جدھر رستے میں میں خانا پڑے گا بھی توبہ ادھر جانا پڑے گا جدھر رستے میں میں خانا پڑے گا اب شیط سنیے جدھر رستے میں میں خانا پڑے گا ہوا ہوا آدھی نہیں ہے مشوروں کی چراغوں ہی کو سمجھانا پڑے گا ہوا آدھی نہیں ہے مشوروں کی بہت شکریہ ایک بار پھر میری توبہ ادھر جانا پڑے گا جدھر رستے میں میخانا پڑے گا ہوا ہوا آدھی نہیں ہے مشوروں کی چراغوں ہی کو سمجھانا پڑے گا چراغوں ہی کو سمجھانا پڑے گا زبان سے تو سمجھتا ہی نہیں تو زبان سے تو سمجھتا ہی نہیں تو تجھے ہاتھوں سے سمجھانا پڑے گا زبان سے تو سمجھتا ہی نہیں تو تجھے ہاتھوں سے سمجھانا پڑے گا بہت شکریہ اس محبت کے لیے آئیے میں چند شیط رنم سے آپ تک پہنچا ہوں مطلعہ آپ تک پہنچاتا ہوں مطلعہ سنیئے یہاں میرے نوجوان دوست ہیں آپ لوگوں کو نظر کرتا ہوں یہ مطلعہ اور یہ کہہ کے نظر کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی مایوس مت ہونا ہمارے ہاں ناومیدی کفر ہیں اب یہ مطلعہ آپ تک پہنچاتا ہوں سنیئے مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا جینے کی ترکیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا جینے کی ترکیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ اس سے اچھا تو آپ تہہت میں سن رہے گا پھر سے مطلعہ آپ تک پہنچاتا ہوں سنیئے مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا جینے کی ترکیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا شیر سنیئے سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے کیا بات ہے بہ سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے میں تنہا جگنوں ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا میں تنہا جگنوں ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا اور یہ شیر بھی حادر کرتا ہوں غزل کا شیر سنیے میں تنہا جگنوں ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا ہم کو دیکھ کے شرماؤں تو شرمانے کی داد بھی دیں ہم کو دیکھ کے شرماؤں تو شرمانے کی داد بھی دیں ہم کو دیکھ کے شرماؤں تو شرمانے کی داد بھی دیں آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا بہت شکریہ اب آخر میں ایک مطلع دو تین شیر اور ہیں یہ بھی سننیجے سر حاضر کرتا ہوں مطلع سنیجے ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا کیا آئینے میں دیکھ کے شرمانے کیا ہے ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا سبوت دیجئے رونے سے کچھ نہیں ہوگا شیئر سنگیے سبوت دیجئے رونے سے کچھ نہیں ہوگا دیئے دیوں سے جلا کر زمین روشن کر دیئے دیوں سے جلا کر زمین روشن کر دیئے زمین میں بونے سے کچھ نہیں ہوگا دیئے دیوں سے جلا کر زمین روشن کر دیئے زمین میں بونے سے کچھ نہیں ہوگا شیئر حاضر کرتا ہوں سنگیے حاضر کرتا ہوں دیئے زمین میں بونے سے کچھ نہیں ہوگا سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا کسی کی جیت پر رونے سے کچھ نہیں ہوگا کسی کی جیت پر رونے سے کچھ نہیں ہوگا میں پھر سے شیئر حاضر کرتا ہوں ایک بار پھر بہت شکریہ سنیے ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا کسی کی جیت پر رونے سے کچھ نہیں ہوگا یہ بھی بطور خاص آپ تک پہنچاتا ہوں پھر تمام ہمارے جو نوجوان بیٹھے ہوئے ان کو نظر کرتا ہوں یہ شیئر بلکہ ایک چھوٹا سا ابی جب دل کلام صاحب نے کہا تھا کہ خواب وہ نہیں ہیں جن کے لیے سونا پڑے بلکہ خواب وہ ہونے چاہیے جو آپ کو سونے نہ دیں یہ دو مصری بھی آپ تک پہنچاتا ہوں جلی جلی چاہے دیجئے بھائی صاحب اللہ آپ کو پردان انتری بنائے میری دعا ہے حاضر کرتا ہوں کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا اگر ہے خواب کی خواہش تو جاگ نہ سیکھو اگر ہے خواب کی خواہش تو جاگ نہ سیکھو یوں آنکھ موند کے سونے سے کچھ نہیں ہوگا بہت خواہش خواہش تو ندیم شاہد صاحب بہت اچھا محول آپ نے مجھائرے کو دیا شکریہ موسیقی